اگر آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈی کوڈ بولٹ 3 کو انبوکس کرنے والا ہوں اور اس کی انبوکسنگ سے پہلے بتا سکتا ہوں کہ this is probably the best device جو کہ 30 ہزار روپے کی رینج کے اندر پاکستانی مارکٹ میں اس ٹائم اویلیبل ہے ایسی بلاف آپ ویڈیو والی سرکارو بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک ایسے موبال فون کو انبوکس کرنے والے ہیں جو کہ ایک ایسے برینڈ کی طرف سے آتا ہے جس کا نام آئی وڈ سے اتنا زیادہ بڑا نہیں ہے اگر آپ اس کو کمپیر کرتے ہیں دوسرے پلیئرز کے ساتھ جو کہ مارکٹ کے اندر موجود ہیں تو یہ ایک کمپیرٹیبلی چھوٹا برینڈ ہے اور مجھے جانتا ہے یاد ہے یہ کوئی سال دو سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے کچھ موبائل فون لانچ کیے تھے درمیان میں موبائل انڈسٹری کے حالات خراب ہوئے تو اس کے بعد میں نے ان کا کوئی بھی موبائل فون اس طرح سے ہٹ ہوتا نہیں دیکھا یہ ان کمپنیز میں سے تھے جو کہ بلکل ہی نہ چھپ گئے تھے کہیں پر لیکن اب یہ دوبارہ واپس آئے ہیں اور یہ ایک ایسے موبائل فون کے ساتھ واپس آئے ہیں جس کے بارے میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید اپنے پرائس رینج کا بیسٹ موبائل فون ہو اب میں یہاں پر یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جب بھی میں موبائل فون کو چیک آؤٹ کرتا ہونا تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں موبائل فون کو اس بندے کو بتاؤں جو کہ اس موبائل فون کو خریدنا چاہ رہا ہے تو اگر کوئی فون کیمرہ اچھا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کیمرہ زیادہ ہائی لائٹ ہو تاکہ وہ بندہ جو کیمرے والا فون لینا چاہ رہا ہے وہ لے سکے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح کی ڈیوائیس آتی ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ شاید ہر ایک بندہ جو کہ اس رینج میں فون ٹھونڈ رہا ہے خریدے تو وہ خوش رہ سکتا ہے اب جو موبائل فون یہاں پر موجود ہے یہ ڈی کولڈ بولڈ 3 کے نام سے آتا ہے افیشل پرائیس رینج کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آئی تنک کہ یہ افیشلی تیس ہزار روپے کے پرائیس رینج کے اندر آیا ہے مارکٹ کے اندر اس پوائنٹ پر یہ بتیس سے تیتیس ہزار روپے کے رینج میں بک رہا ہے بٹ اس پرائیس رینج کے اندر بھی یہ جو بلیک والی پرائیس رینج ہے یہ موبائل فون آپ کو ففٹی میں آپ ایک سل کا اے آئی ٹرپل کیمرا پروائیڈ کرتا ہے سب سے بڑی ہائی لائٹ جو کہ اس موبائل فون کی ہے وہ اس کا پروسیسر ہے جو کہ میڈیا ٹیک کا ہیلیو جی نائنٹی نائن ہے اس کے لئے یہاں پر بارہ جی بھی ریم کو منشن کیا گیا ہے جو کہ ایکچول میں نہیں ہے اس موبائل فون کے اندر چھے جی بھی ریم لگائی گئی ہے اور ایک سو اٹھائیس جی بھی کے انٹرنل سٹورج لگائی گئی ہے اب اگر میں یہ کہوں کہ سپیسیفیکیشن والی سائٹ سے یہ بیسٹ آف دہ بیسٹ ہے تو وہ جھوٹ ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ سپیکس والی سائٹ سے بات کرتے ہیں اگر آپ ہارڈویر والی سائٹ سے بات کرتے ہیں تو ویگو ٹیل کا نوٹ ٹوئنٹی تھری بیسٹ موبائل فون ہے جو کہ سب سے زیادہ سپیسیفیکیشن دیتا ہے بٹ اس موبائل فون کی سپیکس کم نہیں ہیں یہاں پر 6.74 انچز کا آپ کو پنچ ہول ڈسپلی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ 120 ہٹس کے ریفریش ریٹ کو سپورٹ کرتا ہے 6 جی بھی ریم دی گئی ہے 50 بگا پکسل کا اے آئی ٹرپل کیمرہ دیا گیا ہے 5000 ایمی ایس کی بیٹری ہے جس کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ پندرہ وارٹ کی ٹائپ سی فاسٹ چارجنگ جو ہے وہ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے اب پندرہ وارٹ کو میں فاسٹ چارجنگ اس لیے کنسیڈر نہیں کروں گا کیونکہ آپ کسی بھی برانڈ سے اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بھی موبائل فون وہ اٹھ لیسٹ 18 وارٹ کی چارجنگ سپورٹ کرتا ہے اس موبائل فون کے اندر 15 وارٹ کی چارجنگ دی گئی ہے جو کہ میرے حساب سے کم ہے اس کے علاوہ NFC کو منشن کیا گیا ہے بٹ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ایڈون ٹھنک سو کہ اوورال میٹر کرتی ہیں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون جو ہے آپ کو انٹرنل کیسے پروائیڈ کرتا ہے اور اس کا سوفٹر ایکسپیرنس کیسا رہتا ہے کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک برداشت کی جا سکتی ہے موبائل فون کو ذرا ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اس کا جو انبوکسنگ ایکسپیرنس ہے ایز اپ پاکستانی برانڈ بہت زیادہ بہتر ہے یہ آپ کو وارنٹی کارٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی ڈیسنٹ ہے اس کے علاوہ فردر ان دا باکس آپ کو یہاں پر ایک سمج ایکشن پن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ایک سلیکن کیس ہے جو کہ اس موبائل فون کے طرح آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے سائٹ ماؤنٹ ریفنگ اپڈ کینر ہے تو وہ سلیکن کیس میں سائٹ پر دیا بھی ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک بیسک ہینڈ سفری دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ انٹرسٹنگلی اس موبائل فون کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتی ہے بیسک چیز ہے لیکن یار آج کل موبائل فون میں ہنٹریز نہیں آرہی تو اس حساب سے اچھا ہے اور اچھی ہنٹری ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ٹائپ اے ٹائپ سی والی ہے میرے حساب سے ان شاپر کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ پلاسٹک ویسٹ میں بھی انکریز کر رہے ہیں اور آپ کی بھی کاؤس بڑھا رہے ہوں گے تو ڈی کوڈ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ شاپر ایڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ چیزیں ڈال رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک چارجر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ آئیم ازیومنگ کہ پندرہ وارٹ کے اوپر چارج کرے گا مجھے نہیں پتا کہ ڈی کوڈ نے اس موبائل فون کے ساتھ پندرہ وارٹ کا ایڈیپٹر کیوں دیا ہے کیونکہ کومن اٹھارہ وارٹ ہے اور اٹھارہ ہی دینا چاہیے تھا اس پرائس رینج میں دوسری کمپنی 33 وارٹ بھی دے رہی ہیں تو اس لحاظ سے میرے حساب سے پندرہ وارٹ جو ہے وہ تھوڑا کم دیا گیا ہے بائی دوئے آگے بٹنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ آج کی ویڈیو سپانسر کی ہے بیمی نے بیمی کا یہ جو ایکسپلورر سپیکر ہے انہوں نے یہ ہماری پچھلی ویڈیو میں بھی سپانسر ڈالا تھا اور پرابلم یہ بنی کہ وہاں پر میں نے کچھ ڈیٹیلز غلط ڈال دی تھی تو بیسیکلی یہ جو ایکسپلورر سپیکر ہے یہ بیمی کا سب سے ہائیس سیلنگ سپیکر ہے اور بیمی اس کے اوپر بھی آپ کو ویلیو فور منی پروائیڈ کرنے والا ہے بیمی نے ابھی تک ہمارے جتنی ویڈیو سپانسر کی ہیں وہ سب ویلیو فور منی ڈیوائسز میں تھی اور یہ سپیکر جو ہے یہ چار ہزار روپے کی رینج کے اندر آتا ہے this is the nicest looking speaker آپ دو سپیکر کو آپس میں connect بھی کر سکتے ہیں اور یہ چار ہزار روپے کا سپیکر اگر آپ یہاں پر دیئے گئے کوڈ کے تھوڈیوز کرتے ہیں تو یہ سپیکر آپ کو بیسیکلی پچیس سا روپے کی رینج میں دیکھنے کو مل جائے گا بیمی کہتی ہے چوبیس سو نیرانوے ٹائپ سی کی پورٹ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے فرنٹ پر جو لیڈیز ہیں وہ بھی ساونڈ کنٹرولد ہیں تو آپ ان کے different patterns on کر سکتے ہیں اچھا portable speaker ڈھونڈ رہے ہیں تو آپ definitely اس کو consider کر سکتے ہیں اس کے box کے اندر آپ کو ایک caring case جو ہے وہ بھی ساتھ دیکھنے کو مل جاتا ہے میں ایسا بندہ ہوں کہ میں یہ caring case بہت ہی جلدی گھما دوں گا موبائل فون کی طرح واپس آتے ہیں یہاں پر جو display دیا گیا ہے 6.7 inches کا display ہے اور یہ جو display ہے یہ 120 hertz کے refresh rate کو support کرتا ہے یہاں پر مزیدار بات یہ ہے کہ اس موبائل فون کو ہم نے جب استعمال کیا ہے تو ہمیں اس کی software کے اندر بھی چیزیں جو ہیں وہ کافی decent ملی ہیں for example اگر آپ display کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ویگوٹیل میں ایک criticism دیا تھا کہ بھائی وہاں پر آپ کے پاس control نہیں تھا کہ آپ 120 hertz سے کسی اور جگہ پر جا سکیں یہاں پر ایسا نہیں ہے dynamic refresh rate کی option دی گئی ہے اور آپ اس کو 60 hertz پر بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کو dynamically بھی چلا سکتے ہیں آپ اس کو 90 hertz پر بھی چلا سکتے ہیں تو software والا جو control ہے وہ اس موبائل فون کے اندر کافی بہتر طریقے سے دیا گیا ہے other than that اگر آپ بات کرتے ہیں اس کے N22 benchmark کی تو یہاں پر G99 کا processor لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو score ہے وہ 4 لاکھ کے قریب آتا ہے 6GB RAM ہے gaming performance کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو smooth or balance پہ یہ ultra frame rate دے دیتا ہے HD پہ آپ کو high frame rate دے دیتا ہے جس کا basically مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک آپ کو وہی performance دے رہا ہے جو کہ دوسرے موبائل فونز میں آپ کو G99 سے دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں پر gyroscopic sensor بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے تو وہ بھی چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہے display کی quality سے میں مکمل تو آپ نے satisfied ہوں as far as the build quality is concerned تو میں یہ کہوں گا کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ایک indie brand کا یا ایسے brand کا phone ہے جو کہ بہت تھوڑے phones بناتا ہے اس کی جو feel ہے وہ بہت اچھی ہے especially یہ جو green color ہے اس کی hand feel مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے میں اس کی sim pin بھی یہاں پر نکال لیتا ہوں ہم اس کو بھی چیک آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ بھائی situation کیا ہے اس کی اور یہاں پر آپ کو جو sim slot دیکھنے کو ملتی ہے وہ دو sims اور ایک memory card والی ہے اب اگر آپ اس موبائل فون کو ویگوٹیل کے ساتھ compare کرتے ہیں تو اس موبائل فون کے اندر جو کمیاں ہیں پہلی بات تو اس کے اندر 256 جی بی کی جگہ 128 storage ہے اس میں 6 جی بی رام ہے اس میں 8 جی بی رام تھی اس کے اندر جو charging تھی وہ بھی اس سے بہتر تھی but اس موبائل فون کے اندر as far as the cameras are concerned تو اس موبائل فون کے اندر جو cameras لگائے گئے ہیں وہ back پر 50 megapixel کا camera ہے front camera اس موبائل فون کے اندر 16 megapixel کا لگایا ہوئے ہیں اس time یہ جو video اور audio quality آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی موبائل فون کے front camera سے recorded ہے میں نے camera change نہیں کیا camera تو change کر دیا میں نے light change نہیں کی تو وہی lights ہے جس کے اندر میں اپنی normal video بنا رہا تھا اس کا جو front camera ہے اس کی software کی quality بھی مجھے بہت decent لگی ہے ایسے نہیں لگا کہ آپ کوئی نئے brand سے phone لے رہے ہوں feels like a phone جس کے اندر software واقعی ہی کافی زیادہ محنت سے بنائی گئی ہے باقی چیزوں کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا front camera 1080p video recording کو support کرتا ہے photo mode بھی یہاں پر دیا گیا ہے portrait mode بھی available ہے 50 megapixel کا mode بھی دیا گیا ہے اور more کی setting کے اندر اگر آپ جائیں گے تو کچھ اور extra features بھی دیئے گئے ہیں جس میں ایک macro mode بھی available ہے اب یہاں پر یہ add کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس mobile phone کا بھی جو تیسرا sensor ہے وہ کوئی کام نہیں کرتا basically اس کے اندر دو ہی sensors ہیں جو کہ actual میں کام کر رہے ہیں جو تیسرا camera ہے وہ صرف design کے لیے ہی لگایا گیا ہے back camera کی اگر آپ quality کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پر اس mobile phone کی quality کو test کیا ہے اور ہمیں اس کی quality for a 50 megapixel camera especially ایک ایسا camera جو کہ اس price range کے اندر آ رہا ہے اس کے حدام سے decent لگی ہے it is not the best quality in fact اگر آپ 30,000 کی range کی بات کرتے ہیں تو realme کے phones کے اندر سب سے best cameras آتے ہیں تو اگر آپ camera والی side سے best phone دیکھنا چاہ رہے ہیں تو i think realme کا جو i think c51 تھا وہ آپ کے لیے بہتر option ہو سکتی ہے اس mobile phone کے اندر ہمیں portrait mode بہت عجیب لگایا ہے portrait mode does not work nicely ایسے لگتا ہے کہ کسی بندے نے تصویر پکڑی اور بعد میں انگلی سے نہ کہا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کی یہاں پر انگلی پھیر دو اور یہاں پر blur کر دو like آپ کو آپ کے کان کے بقاعدہ طور پر artifacts جو ہیں وہ نظر آتے ہیں تو camera کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ camera کا hardware ٹھیک ہے but ان کی جو software power ہے at least back camera کے لیے وہ اتنی بہتر نہیں ہے اور camera والی side ہے جہاں پر یہ mobile phone تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے but جو بندہ g99 کے لیے اس mobile phone کو لے رہا ہے وہ ایسا بندہ ہے جس کو ایک decent camera چاہیے جو کہ تصویرے وغیرہ کھانی دیں وہ شاید portrait mode اتنا use بھی نہ کرے اور daily life میں اگر آپ کو ایک تیز mobile phone چاہیے جو کہ slow نہیں ہوگا تو یہ mobile phone اپنی price range میں one of the best performing mobile phones ہے camera کے لیے اگر آپ خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ دوسری طرف بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں as far as the battery life is concerned تو یہاں پر 5000 mAh کی battery دی گئی ہے battery life جو ہے اس کی ہم نے اتنی زیادہ test out نہیں کی کیونکہ یہ mobile phone ہمیں دو دن پہلے ہی ملا ہے یہ کوئی بہت زیادہ time سے ہمارے پاس نہیں تھا تو میں اس کی اوپر آپ کو exact opinion تو نہیں دے سکوں گا بات اگر کمپنی کی مانی جائے تو g99 کے ساتھ 5000 mAh کی battery basically آپ کو ایک سے ڈیٹھ دن اس کا battery backup provide کر دے گی problem یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر جو charging solution ہے وہ 15 watt ہے میرے حساب سے اگر وہ charging solution 18 یا even 25 یا اس طرح کا کوئی number ہوتا تو زیادہ بہتر ہو سکتا تھا میں نے اپنی زندگی کی پہلی electric bike کا review کیا ہے بٹ یہ میں نے لگائی اس لیے کہ ہم speaker دیکھ سکیں اچھا speaker کی جاتا ہے quality کی بات ہے تو speaker بہت زیادہ اچھا loud sound provide آپ کو کر دیتا ہے بٹ یہ صرف ایک bottom firing speaker ہے اور جیسی آپ کا ہاتھ اس پر جاتا ہے بہت بری طرح سے muffle بھی ہو جاتا ہے تو i would just say کہ speaker is mostly average جو کہ اس price range میں کافی common بھی ہے تو نہ کچھ اچھا ہے نہ کچھ برا ہے overall اگر آپ اس mobile phone میرے opinion جاننا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ design اور internal specification کے لحاظ سے میں اس mobile phone کو 10 میں سے 9 number دوں گا اور 10 وی نمبر اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ ویگوٹیل کی جو specification تھی وہ بہتر تھی software والی side کی بات کرتے ہیں تو اس price range کے اندر ہمیں دوسرے phones میں software بہتر مل جاتے ہیں تو میں اس کو کوئی 8 number دوں گا برا نہیں ہے بٹ اس سے بہتر آتے ہیں as far as the camera is concerned تو camera میں میں اس کو کوئی 7 number کے قریب دوں گا اور overall اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ overall یہ mobile phone اس price range کا I would say کوئی 10 میں سے 9 number لینے والا mobile phone ہے کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں G99 کی تو وہ بہت زیادہ important ہے اتری performance آپ کو اس range میں کوئی بھی company provide نہیں کر رہی اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جس کے لئے camera اتنا important نہیں ہے تو آپ definitely اس phone کو check out کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ ویڈیو دیکھتا رہتا ہے تو آپ نے ابھی تک subscribe کیوں نہیں کیا like ایمان داری سے سوچو اپنے ضمیر کو جگاؤ اور اپنے سے سوال کرو کہ آپ لوگوں نے ابھی تک subscribe نہیں کیا ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے ایک بندہ سبز رنگ کے phoneوں کو review کر رہا ہے آپ لوگوں کے لئے آپ کی محبت میں اور آپ button نہیں دبا سکتے اس بارے میں سوچئے گا زیادہ نہیں serious ہوئے یار سبسکرائب ہوئے کر لینا notification کون کر لینا نیسی ویدیو میتنی اسی ویلال سنگاو اللہ حافظ